اہلِ حدیث میں اہلِ حدیث میں سلفی بولتے ہیں سلفی کیا ہے میں تھوڑا سا confusion ہے اس میں بتا سکتے ہیں سلف مطلب کیا ہوتا ہے اہلِ حدیث جو اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے سلف کا مطلب ہوتا ہے جو گزر چکے اور ہمارے سلف کون ہیں اہلِ حدیث جب سلفی بولتے ہیں تو وہ کیا مراد لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے سلف ہیں صحابے کرام صحابے کرام نے دین کو جیسے سمجھنا ہے اسی طرح سے ان کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا نام صلفیت ہے صحابے کرام کے بعد آتے ہیں تابعین اعظام وہ تابعین جو صحابہ کے طریقے پر چلے ہیں اس کے بعد تابعین اور اسی طرح سے اب تک وہ سلسلہ چلا آرہا ہے تو جنہوں نے بھی دین کو صحابہ تابعین تابعین اور صلف امت کے طریقے پر سمجھا ہے ان کو صلف ہی کہا جاتا ہے اور یہ آپ یاد رکھیں کہ اس سلسلے سے یہ جو کڑی ہے اس سلسلے سے اگر صحابہ کو آپ نکال دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ سب سے پہلے صلف ہیں یہ سلسلہ صحابے کرام تک پہنچنا یہ ضروری ہے